تو بہت ہوں گی اور ہوتی رہتی ہے اگر باطل نہ آئے اگر شیطان اپنا کام نہ کرے تو دیندار طبقہ دین پر چلنے والی جماعت اور دین کی طرف بلانے والے امت کے لوگ پھر غافل ہو جائے کمپیٹیشن بہت ضروری ہے اگر اپوزٹ نہ ہو تو آدمی جیتے گا کس سے اگر کمپیٹیشن نہ ہو تو آدمی وینر کیسے ہوگا آدمی آگے کیسے بڑھے گا وینر ہونا تو اسلام ہی کو ہے وینر ہونا تو امت مسلمہ کو ہی ہے وینر تو قرآن ہی رہے گا مگر یہ تو بتاؤ کہ ہم نے ہرایا کس کو ہے تو یہ کہہ کر چلو کہ باطل کی قوتوں کو ہرایا شیطان کو نپٹایا ہے تب جا کر ہم دیکھا اسلام زندہ اگر کوئی بالنگ نہ کرے تو بیٹنگ والا بیچارہ بیمار ہو جائے گا بولو ہوگا کی نہیں ہوگا بھائی سکسر مارے یا فور مارے کس پر مارے گا بول پہ ہی مارے گا اب بالنگ نہیں ہے تو بیٹسمنٹ کیا کرے گا اگر فوٹبال ایک گول کیپر ہے لیکن کوئی مارنے والا نہیں تو بیچارہ گول کیپر سو جائے گا وہی پر تکیہ لگا گا بولے بھائی ہمارا کام کیا ہے تو کمپیٹشن بھاگ ضروری ہے اس دنیا میں جو باطل کو اللہ نے رکھا ہے اس دنیا میں جو اللہ نے شیطان کو بھیجا ہے وہ اس لیے نہیں بھیجائے کہ شیطان سپیریئر ہے باطل اس لیے نہیں ہے کہ باطل کے پاس بڑی قوت ہے بڑی طاقت ہے بہت شکریہ نہیں شیطان اور باطل کی طاقت اس لیے ہے کہ اس کو ہارنا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کو جیتنا ہے انشاءاللہ قرآن کریم نے کہا جال حق وزہق الباطل حق آیا حق آیا جال حق وزہق الباطل حق آیا روشن آئی حق آیا یعنی روشن آئی اجال آیا اِنَّ الْبَاطِ لَكَانَ زُحُوقًا باطل گیا قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ باطل گیا جھوٹ گیا بہمانی گئی پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ تو جانی کے لیے ہے یہ آنے کے لیے نہیں ہے یہ جانے کے لیے ہے آنے کے لیے کون ہے بھائی آنے کے لیے حق سچ روشن آنے کے لیے اور جانے کے لیے کون ہے اندھیرہ دارکنس دارکنس تاریخی اندھیرہ یہ جانے کے لیے ہے اور روشن آنے کے لیے وَقُلْ جَا الْحَقُ وزہق الباطل انہِ الْبَاطِ لَكَانَ زَهُقَا حق حق آیا باطل گیا بے شاش باطل تو ہوتا ہے جانے کے لیے اب اس طرح آپ سمجھیں کہ باطل کے پاس زندگی نہیں ہے مِتھر کچھے جیوان نی زندگی کس کے پاس ہے زندگی کس کے پاس ہے سجائی کے پاس جیوان روئے چھے شطر کچھے مِتھر کچھے کنو جیوان من شکتی نی زندگیاں اللہ نے حق باطا فرمائی ہے اور حق روشنی کا نام ہے مسلمانوں سنو ٹھیک سے اور آج آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھنی چاہیے کہ حق کس کو کہتے ہیں اور باطل کس کو کہتے ہیں اچھے یہ بجائی ہے اس طرف خواتین کا مجمع ہے ہاں ہاں ماشاءال اتنا قریب رکھئے گا تو ریکشن تو کرے گا ہی نا ایک ہی پردہ ہے وہ بھی کتنا نازک سا پردہ ہے اللہ حفاظت فرمائے اس پردے میں تو مفتی صاحب کا ہے مفتی حیث یہ تو شرعی پردہ بھی نہیں ہے اتنا پتلا اور باریک پردہ ادھر خواتین ادھر مرد بیٹھاؤ گے تو ریکشن ہو گئی چلو ٹھیک ہے آجائے ہماری بہنیں گاؤں دیہاد کی بہنیں ہیں بنگال کے گاؤں دیہاد کی بہنیں بھی ماشاءاللہ بڑی ذہین ہوتی ہیں عمیم مفتی صاحب کہیں ہیں اچھ چلے ٹھیک ہے اب ہماری بہنیں انشاءاللہ چھپ ہو جائیں گے آپ اتمنان رکھیں گے جو لوگ جو والینٹس وہاں لیڈیز میں ہیں وہ واپس آ جائے وہ واپس آ جائے والینٹس میری بہنوں سے ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ دین سے جو محبت اللہ نے ان کو دی ہے اس محبت کی حفاظت پر دائیں انشاءاللہ ہماری بہنیں ہماری مائیں ہماری بیٹیاں اللہ نے جو ان کو دین سے محبت دی ہے اس محبت کی وہ حفاظت کریں گے انشاءاللہ تو حق آیا اور باطل گیا بے شک باطل تو ہوتا ہے یہ جانے کے لیے اب قرآنی قیم کی اس آیت کو تھوڑا آپ سمجھیں اور پوری توجہ رکھیں ماں بہنے کہا چھے ہمیں بشیش انہوں رو جانائے کہ اللہ تعالیٰ انہ کے جو دینے شامپور کے جو بھالو باشاٹی دیئے چھے شیٹا ایکھا نے پورے طور پر اپنی شامپورنوں بھابے تار حفاظت کر بین انشاءاللہ وہ کہاں نے جو والینٹس روئے چھے انہوں نے پھر چھولے آشا ماں بھون رہا انشاءاللہ دینے اور محبتیں نیجے بھالو کورے عدو شامپورنوں کے انشاءاللہ بوشی جانے حق آیا اور باطل گیا بے شک باطل تو ہوتا ہی ہے جانے کے لیے اس کو آپ اس لحاظ سے سمجھیں کہ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ اندھیرہ آیا ہے یہ جو ڈارکارنس ہے یہ جو اندھیرہ پن ہے اندھیرہ آتا نہیں اندھیرہ جایا کرتا ہے اندھیرہ کس کو کہتے ہیں یہ تاریخی کس کو کہتے ہیں یہ ڈاکنس کس کو کہتے ہیں عزیزہ نیمیلت اندھیرے کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے اندھیرے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے اندھیرے کی اپنی کوئی لائف نہیں ہوتی ہے اندھیرہ کسی چیز کا نام نہیں ہے کسی شے کا نام نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ اندھیرہ ہے اور اس کا یہ وجود ہے اس کی زندگی ہے اصل میں اندھیرہ نام ہے روشن کی غیر موجودگی کا اندھیرہ نام ہے اجالے کے نارہنی کا اندھیرہ نام ہے سورج کے چھپ جانے کا اندھیرہ نام ہے چراغوں کے بجھ جانے کا اندھیرہ کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے جب چراغ بجھتا ہے تو اندھیرہ آتا ہے زندگی روشنی کی ہے زندگی اندھیرہ کا نہیں ہے اسی لیے اندھیرہ پیدا نہیں کیا جاتا ہے مگر روشنی جلائی جاتا ہے روشنی سے روشنی بڑھائی جاتی ہے اگر ایک چراغ آپ نے جلا دیا تو اس چراغ کی مدد سے آپ سو چراغ روشن کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کبھی سنا کہ اندھیرہ آ جاؤ نہیں لیکن آپ نے سنا ہوگا روشنی آ جاؤ آپ نے سنا ہوگا کہ روشنی جلاو آپ نے سنا ہوگا روشنی تیار کر دو آپ کا سنا ہوگا سوئچ آن کرو روشنی آ جائے گی لیکن کوئی ایسی سوئچ ہے کہ جس سے اندھیرہ پیدا ہو جائے روشنی کو ہٹا دیجئے اندھیرہ ہوگا روشنی کو لے آئیے اندھیرہ بھاگ جائے گا لیکن آپ اندھیرے کو بھگانے کے لیے روشنی کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن روشنی کو بھنگاڑے کے لیے آپ اندھیرہ کہیں سے لیے سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی ایسی میکانیزم نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ابھی اندھیرہ آ جائے گا آپ کے پاس کوئی ایسی سسٹم نہیں ہے کہ جس سے آپ کہیں کہ ہم سوئچ آن کریں گے تو اندھیرہ آ جائے گا لیکن آپ کے پاس ایسے سسٹم ہیں کہ آپ جلائیں تو روشنی ہوگی آپ جلائیں تو توڑچ جل جائے گی آپ جلائیں تو دیا جائے گا آپ جلائیں تو لائک آن ہو جائے گی عزیزانِ ملت حق یہ روشنی ہے باطل اندھیرہ ہے باطل اندھیرہ حق روشنی ہے تو جب حق آتا ہے تو باطل جاتا ہے قرآن کریم نے سافت نفظوں میں سے واضح کر دیا حق کا اجعلہ آئے گا باطل جائے گا اگر اندھیرے کو ختم کرنا ہو تو اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے کسی سائنس کی لوجک کی ضرورت نہیں ہے اندھیرے کو ختم کرنا ہو تو اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کسی لمبے چوڑے باطل کی ضرورت نہیں ہے اگر اندھیرے کو ختم کرنا ہو تو ایک چراغ جلا دو ایک ممتی جلا دو اندھیرہ ختم ہو جائے گا